سفر کی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے شہدہ کے پاس تشریف لے گئے جو جو آپ میں سے سعودی رب گئے ہیں اہد کی پہاڑی کے ساتھ آپ دکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ شہدہ کے قبرے بھی ہیں تو اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے اور کچھ صحابہ بھی ایک ساتھ تھے تو جب ان کے لیے ایکسٹنسیو لمبی دعا مان گیا اللہ کے نبی نے تو صحابہ نے دعا سونے کے بعد کہا کہ یہ ایسے ہمیں لگا کہ جیسے اللہ کے نبی ان کو بھی الویدہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی الویدہ کہہ رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ساتھ ایسے ہمارے کے بعد کہ ہمارے کے ساتھ تھے اور پھر اٹھائیس سفر کی رات کو اللہ کے نبی ابو موہیبہ کو بلایا ابو موہیبہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے احزاد کردہ غلام تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بقی والوں کے پاس جاؤں اور ان کے لئے دعا کرو تو آہ میرے ساتھ چلے اور اللہ کے نبی موہیبہ کے ساتھ گئے اور بقی والوں کے دعا مانگئے سبحان اللہ اگر آپ نے لائلیٹی سیکھنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں حضرت آشاء کہتی ہے کہ اکثر رات کو اللہ کے نبی اٹھتے اور بستر سے اٹھتے اور روائی دن روائی دن پاؤں کی بل چلتے کہ آواز نہ آئے اور اپنے سینلنس کو اٹھاتے اور گھر سے نکلتے روائی دن روائی دن آرام سے سکون سے کہ اٹھنا جائیں اس آشاء کہتی کہ میں اٹھ ہوں دیتی اور میرے خیال میں آیا کہ یہ اپنی کسی اور بی بی کے پاس نہ جا رہے کیونکہ اور اپنے یہ جیلس ہی ہوتی ہے کیونکہ میں نے انہیں فالو کیا تو اللہ کے نبی بکی جایا کرتے تھے اور اپنے گزرے پر صحابہ کیلئے دعائیں کیا کر رہے ہوتے تھے یا جب ہر آشاء اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے کعبہ چلے جاتا ہے اپنے محبوب کے پاس یہ ہے لائی دی ہم لوگ کسے لائی دی سیکھتے ہیں آج مووی سے راموں سے اگر ہمیں لائی دی سیکھتے تھے ہم اللہ کے نبی کی زندگی مارے لئے کافی ہے تو بقی والوں کو کہا السلام علیکم یا آل المقابر تم سب پر سلام دی ہو اقبل الفتن فتنی کا دور آ گیا ہے جو اندر ہیں قبروں کے وہ اوپر والوں سے بہتر ہیں قَقِطْعِ اللَّيْلِ مُذْلِم فتنے کیسے طرح آئیں گے جسے رات کے اندھیرے آتے ہیں يُصْبِحْ رَجُ الْمُؤْمِنَةُ وَيُمْسِيْ كَافِرَةَ وَيُمْسِيْ مُؤْمِنَةُ وَيُصْبِحْ كَافِرَةَ کہ انسان صبح مومن ہوگا تو رات کو کافر ہوگا اور رات کو کافر ہوگا رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا اس طرح سے فتنے آئیں گے میری امت میں تو اللہ کی یہ نگا کہ جو نیچے ہیں جو قبر میں جا چکے ہیں وہ بہتر ہیں امبر والوں سے کیونکہ تو فتنے سے بچ پر ہوگا اور جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ فتنے کا شکار ہوگا اور پھر ابو محیبہ کو بلایا کہ اے ابو محیبہ اللہ سبحانہ وآلہ نے مجھے آپشن دی کہ آپ اس دنیا میں جب تک چاہے رہیں ہم اس دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہاتھ کو دیں گے اور قیامت تک رہیں یا ہماری ملاقات کو پسند کر لیں تو اس سے پہلے کہ اللہ کے نمی جواب دیتے ہیں اب وہ محیبہ رہنے شروع ہو گئے فدا کا ابھی با امی یا رسول اللہ اللہ کی رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے آپ ہمیں چوز کر لیں آپ پیز ہمیں چوز کر لیں اپنی امت کو دیکھیں فلورش کرتے ہوئے ہمیں ہدایت کی نصیحتیں کریں اپنی امت کے ساتھ رہیں تو اللہ کی میں نے کہا میں نے اللہ کی ملاقات کو چوز کر لیا میں نے اللہ کو چوز کر لیا تم سب کے اوپر اور پھر اگلے دن اللہ کے نبی بکی گئے ایک جنازہ لے کے اور جب وہاں سے واپس آئے تو شدید بخار نے ان کو پکڑ لیا یہ 39 سفر کی رات تھی اور اس سے کچھ افسر پہلے ایک یہودی عورتی گھر اللہ کے نبی کی دعوت تو اللہ کے نبی نے جب وہ کچھ کھایا اس کا لکمہ تو اس میں زہر تھا اس کا اثر بھی اللہ کے نبی کی جسم میں کچھ رہا ادو سے زیادہ افریکٹ نہیں ہوا لیکن اس کی تکلیف اور اس کی اثر محسوس کرتے تھے تو 39 سفر کی رات کو اللہ کے نبی جب پھر آئے تو شدید بخار نے جکڑ لیا اور سبحان اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی بخار کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے امامہ کے اوپر بھی ہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی تپش اور شدد محسوس ہوتی کپڑوں کی لیر کے اوپر سے بھی ان کی بخار کی تکلیف محسوس ہوتی صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی بھی ان فرمائے کہ تم میں سے جتنے دو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اتنی مجھے ایک کو تکلیف ہوتی ہے اشد بلا عنیل انبیاء سب زدہ مسئیبتیں انبیاء پر ہوتی ہیں اب میں فرمایا کہ اگر کسی مومن کو مسلمان کو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیلہ اس سے سو گناہ معاف کرتے لیکن ابی شدید تپش کے حالت میں اور بخار کے حالت میں تھے لیکن سبحان اللہ تھے کیسے اپنی تمام ڈیوٹیز کے سور انجام دیتے باچمہ تماز کی نامت کرتے اپنی تمام بیویوں کے روزانہ گھر جاتے ان کو جو ضروریات ہی وہ پوری کرتے مسلمانوں کے فیصلے کرتے ان کے مسائل سنتے ان کا جواب دیتے یہ ان کی حالت ہے شدید تپش میں بھی اور وہ بخار یہ نہ سوچیں کہ ان کا بخار حمد جیسے بخار تھا بخار بتاؤں گا کہ ان کا بخار کس طرح سا اس طرح سے ان کے دن گزرتے گا حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل کس دن کسی گھر پہ ہوں گا میں کل کسی گھر میں ہوں گا تو ان کی بیگمات سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ اپنی سب سے محبوب بیویے گھر جائیں تو ان نے کہا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور بخاری کیفیت کیسی تھی حضرت فضل بن عباس اور علی بن عبی طالب یہ دنوں اللہ کے نبی چاہتے ہیں بھائی تھے انہوں نے اللہ کے نبی کو ہاتھوں سے اٹھایا اور اللہ کے نبی کی ٹانگیں زمین پہ گھسیت رہی تھی لائنز کر رہی تھی اور اس حالت میں حضرت آشاء گھر لگی گئے کہ جب اللہ کے نبی کا سر بھی جھکا ہوا تھا سائیڈ پہ اور ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا سکے یہ حالت تھی پھر ونزڈی کا دن آیا جب بدھ کا دن تھا تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں تحصیل فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے گھر میں جمع ہو گئے اور عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرم فرمایا لیکن قرآن کی آیت بھی ہے رَبِّ إِنَّهُنَّ أَزْلَلَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِّنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے اللہ انہوں نے اکثر لوگوں گمراہ کیے میری قوم کے لوگوں نے لیکن جو میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے ہے یا اللہ اور جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں اور پھر لیکن میں نے کہا کہ عیسیٰ نے رب سے کہا وہ کیا فرمایا اِنْ تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ وَإِنْ تَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اِنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحَاكِينَ کہ اللہ اگر آپ انہیں عذاب دینے چاہے تو یہ آپ کی بندے ہیں لیکن اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہے تو آپ بڑے حکمت والے ہیں اور عزیز ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فور می اور میری لئے جو دعا ہے اللہ کی ابھی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے طرف آسمان کے طرف دیکھا اور کہا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اتنی غم تکلیف پریشانی میں بھی امت کو نہیں بولا حالکہ ان کی بیویاں ہیں ان کی اولاد ہیں صحابہ کے معاملات ہیں لیکن ان کی ذہن میں فکر کیا ہے کہ میری امت تک کیا بنائے گا میری امت تک کیا بنائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی فوراں سے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جب پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا دعا ہے what is making you cry اور یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ کے نبی اتنا ہونے شروع ہو گئے کہ ان کی داڑی بھر گئے تو جبریل آئے اور پوچھے یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا دعا ہے حالکہ he knows best کہ اللہ کے نبی کیا مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں جا کے اللہ سے سوال کرے کہ اللہ میرے جانے کو اور میری امت کیا حال کرے جبیر السلام گئے اور واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی امت کی معاملے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ کی امت کے بارے اللہ اکبر یہ ہیں محمد کریم جن کی سنتوں کے ساتھ ہم کیا کھلوار کرتے ہیں جن کی ایک ایک سنت کو ہم تار تار کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے لئے کتنے پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی ساتھ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کو بڑا مس کرتا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو نے کہا نہیں تم تو میرے صحابی ہو میرے بھائی تو وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھیں بغیر ایمان نے کہا یہ مجھ پہنے گا یہ میرے بھائی